ڈیزل اور پیٹرول کے مولی میں وردھی کو لے کر سمازوادی پارٹی کے جلاد دیکش نگینہ پرشاہ ساہنی کے نتیت میں پارٹی کے پدھدکاریوں اور کارکرتاؤں نے جلادکاری سے ملاقات کر راشپتی مہدے کو سمبودیت گیا پنسوپا اس سمبند میں نگینہ پرشاہ ساہنی نے بتایا کہ ڈیزل اور پیٹرول کے مولیوں میں بھاری وردھی کی گئی ہے عام آدمی اس سمیہ سب سے خراب آرثک استدھی سے گزر رہا ہے انہوں نے مانگ کیا کہ کسانوں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ڈیزل اور پیٹرول کے مولی میں جو وردھی ہوئی ہے اسے واپس لیا جائے اس دوران پورو جلاد دیکش افدھیش یادو، منی لال یادو، راگویندر تیواری، سنجے پہلوان رامنات یادو، نوشاد احمد جتیندر شنگ، کپل منی یادو، حاجی شکیل انساری، سنجے سنگ سیتوار، سہیت انی لوگ موجود رہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سپا جلاد دیکش نگینہ پرشاہ سہنی نے کہا بیکٹرولیم پتار کا دام کم کرو زیادو جندہ با جندہ با کم مل کم کرو آپ دیکھ رہے ہیں آج اس کو کرونا مہاماری کے سنکٹ کے سمیں میں جب گریب کسان نوجوان مہدور ہری آدمی بھکماری کے کگار پر ہے سرکار کے والا سواسن دے رہی ہے کوئی بھی سویدہ نہیں دے رہی ہے ایسے میں 18 دنوں سے لگاتا ہے دیجلو پیٹرول کا دام بڑھائے جا رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ دیجلو پیٹرول کا جب دام بڑھتا ہے تو اسے جتنی بھی یوزنائیں ہیں جتنی بھی بیوستائیں ہیں وہ سب کے اوپر سب پٹا ہے اور مہنگائی تیجی سے بڑھتی ہے آج ایسے سمیں پہ جب گریبوں کو مرہم لگانے کا کام سرکار کو کرنا چاہیے تو ایسے میں دیجلو پیٹرول کا دام بڑھا کر کے گریبوں کو پریشان کرنے کا کام کیا جا رہا ہے آج کسانوں کا سمیں ہے آج کھیتی کا سمیں ہے دیجل پیٹرول کا دام بڑھنے سے کسان کھیتی ہر ہر بیکٹی پریشان ہے تو آج اس کے خلاب ہم لوگ مہا مہم راشپتی کو گیاپن دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آج جلہ دکاری کے مادیم سے ہم لوگ راشپتی کو گیاپن بھیج کر کے جو بڑھا ہوا مل ہے اس کو واپس کرنے کی مانگ کریں گے کہ اس دیجلو پیٹرول کی جو ملے بڑھدی ہوئی ہے اس کو واپس کیا جائے